جل ہی جیون پر کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں بطور مکہ تھی تھی آئی پیچ منتری مہندر سنگ تھاکو نے شرکت کی اس افسر پر آئی پیچ منتری سے پنچائد پرتنی دیوں عام لوگوں نے سیدھا سمباد کیا اس موقع پر آئی پیچ بھی بھاگ کے عالی آدھکاریوں کے علاوہ کرمچاری بھی موجود رہے تاکہ سیدھے سمباد میں آنے والی سمسیاؤں کا تورت نپٹا راہ ہو سکے آئی پیچ منتری نے سیدھے سمباد کے دوران کہا کہ سرکار لوگوں کے باتروم میں نہیں جا سکتی ہے لیکن لوگوں کے سیوگ سے لیکیج کو رکا جا سکتا ہے اور ویرت بہتے پانی سے بھی بچا جا سکتا ہے مہندر سنگھ نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اگر سانجھا پریاس کریں تو پانی کے ویرت بہنے سے نپٹا جا سکتا ہے جتنے بھی رائیسی مینز ہیں گریبٹی مینز ہیں ان پر جو لیکیجز ہیں جتنے بھی ٹینکس ہیں ان پر جو لیکیجز ہیں جتنے بھی ہاؤس وڈ وہاں جو ان کے گھروں کے اندر یا باہر لیکیجز ہیں اس پر ہم ہماری یوزہ جو آرسا پورٹ کی یوزہ ہیں اسی کیلئے ہیں لیکن جو گھروں کے ٹانکیوں سے لیکیجز اوپر فلو کے مادم سے ہوتی ہے گھروں کے اندر جو نلکے لگے ہیں جو نلکے لگے ہیں جو نلکے لگے ہیں ٹوٹیاں کھا رہے ہیں اور وہ لگاتار لیکیجز کرتی رہتی ہے وہ میرا سب بھائی بہنوں سے نمید رہے گا کہ اس لیکیجز کے لیے آپ سب ہم سب سانجہ پریاس نہیں کریں گے اس پر دھیان نہیں دیں گے تو تیور ماتر اب سرکار ہر گھر کے باہتروم میں نہیں جا سکتے بائلیٹ میں نہیں جا سکتے کچھن میں نہیں جا سکتے اس کا کہہ یہ ہمارا سانجہ پریاس ہونا ہے تاکہ ہم سب مل کر کے اس جل پر بندل اور جس جل پر بندل کے لیے آج کی بیٹھا کار کا ایک سمائے سمیدار ہو رہا ہے ہم اس کو لے مل کر جائیں اور ہم اپنے گھروں میں جور کہیں کہ ہم اپنے اپنے دلکوں کی لیکیجز پر بشیش کھار دیں